پی اے اے کو ایک کے بعد دوسرے مسئلے کا سامنا ہے پروازیں لیٹ ہونا معمول بنتا جا رہا ہے پی اے اے کی پرواز پی کے سات سو چالیس جدہ سے ملتان کے لیے پرواز کے لیے تیار تھی کہ اچانک فنی خرابی کے باعث اس پرواز کو روک لیا گیا پرواز کا رکنا تھا کہ تیارے میں آگ کے لگنے کی خبر سننے کو ملی تاہم پی اے اے ترجمان نے اس بات کی تردید کر دی ہے اور واضح کیا ہے کہ ایک جنریٹر میں خرابی کے باعث پرواز لیٹ ہوئی پرواز کو منگل کی شام جدہ سے ملتان پہنچنا تھا پرواز لیٹ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تیارے کے مسافر اقبال مجید نے نائٹی ٹونیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کمرے میں بند کر دیا گیا ہے اور اصل صورتحال سے بھی آگاہ نہیں کیا جا رہا ہمیں باہر سے تالہ لگایا گیا ہے کوئی ریپریزنٹیو نہیں ہے ادھر جدہ سے ملتان پہنچنے والی اسی پرواز نے پی کے سات سو انتالیس بن کر ملتان سے جدہ جانا تھا پرواز کے بروقت نہ پہنچنے کے باعث ملتان ائرپورٹ پر بھی مسافر گھومکوں کی صورتحال سے دو چار ہیں